موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیوب فیملی میری پیارے پیارے میوز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد کے ماحول کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اور سپیشلی کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے سپیشل پریکوشنری میرز لے رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے آج کے بہت ہی ہوت ٹاپک خلیل الرحمن کمر صاحب اور ماروی سرما صاحبہ کی آن سکرین فائٹ پہ آن سکرین کانفلیکٹ پہ فسٹ آف آل آپ کا پوائنٹ آف یو کچھ بھی ہو آپ کسی بھی کانسپٹ کو سپورٹ کرتے ہوں اس طرح کی فائٹ کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کیا جائے گا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی رسپونسبلیٹی ہے چینل کی اور اس پروگرام کے ڈریکٹر کی اور اس پروگرام کے اینکر کی ان کو چاہیے کہ اگر اس طرح کا کچھ بھی کانفلیکٹ ہو رہا ہے کچھ ہاش وارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ان کو پروگرام کو روک دینا چاہیے نہ کہ اس کو کانٹیلیو کرنا چاہیے اور جہاں تک بات ہے پوائنٹ آف یوز کی تو کھلیل رحمان کمر صاحب کا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ اپنی جگہ درست ہے جس طرح انہوں نے بات کی وہ ہم سپورٹ نہیں کرتے ان کے پوائنٹ آف یو ٹھیک ہے لیکن ان کو آن دا سکرین بیٹھ کے کسی بھی عورت کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے اگر آپ عورت کی عزت کرتے ہیں تو اس طرح اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ایک پاکستانی سوسائٹی ایک پاکستانی سوسائٹی میں ایک عورت کی کیا عزت ہے کیا احترام ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں اور آپ ٹھیک ہے آپ عورت کی عزت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ورڈ سے اپنے بہیوئر سے بھی شو کرنا چاہیے اور جہاں تک ماروی سرمت صاحبہ کی بات ہے آپ جو سنٹینس بول رہی ہیں sorry to say اس سنٹینس کو بولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی کیا آپ کی ایڈیالوجی کیا ہے کیا آپ اس کو ایکسپلین کریں گی ہم پاکستانی سوسائٹی کی عورتیں بہت زیادہ کنفیوزن میں ہیں آپ کس وے میں اس کو یوز کرنا چاہیے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کیا کنسپٹ ہے کیا آئیڈیالوجی ہے کیا آپ اس سنٹینس کو زینب کیس کے لئے یوز کر رہی ہیں کیا آپ اس سنٹینس کو پاکستان میں چھوٹے بچوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف یوز کرنا چاہ رہی ہیں یا اس کو جو عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فریڈم کے لئے ہے تو آپ اس کو فریڈم کے لئے یوز کرنا چاہ رہی ہیں sorry to say اگر آپ اس کو ایک مغربی ازادی کے لئے یوز کرنا چاہیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم as a muslim woman اللہ تعالی نے ہمیں بہت بڑی تقریم سے نواز دیا اللہ تعالی نے ہمارے قدموں میں جنت رکھ دیا تو کوئی بھی مرد ہوگا وہ تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنی ماں کو خوش نہیں کرے گا تو دیکھیں ہمارے حقوق فرائز آلڑی تیہ ہیں بس ہمیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی مرد for example مطلب سارے مرد برے نہیں ہوتے اور ساری عورتیں بھی اچھی نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوسائٹی میں جہاں پہ گند ہے اس گند کو صاف کریں نہ کہ ایک بنی بنائی سوسائٹی کو جڑ سے اکھار پھینکے ہماری سوسائٹی میں فیملی کو بہت زیادہ importance حاصل ہے ہم ایک خاندانی نظام کا حصہ ہیں اور ہمیں اس کو پرموٹ کرنا چاہیے ہمیں اس میں جو بھرائیاں ہیں وہ ختم کرنی چاہیے نہ کہ خاندانی ختم کر دینا چاہیے تو پہلے ہمارفی صاحبہ آپ اپنے آرڈیالوجی کو explain کریں اور اگر آپ کی آرڈیالوجی زینب کی support کے لیے ہے تو نہ صرف میں بلکہ پاکستان کی ہر عورت آپ کے ساتھ ہوگی کالیج یونیورسٹی جانے والی گھروں میں بیٹھی کام کرنے والی اور اگر آپ اس کو ایک مغربی ازادی کے لیے یوز کرنا چاہیں گی تو میرا نہیں خیال کہ بہت ساری عورتیں آپ کے ساتھ ہوں گی ہمیں مرد اور عورت ہونے کی حسیت سے جو ایک عزت جو تقریم ہمیں ہمارے دین نے اور ہماری سوسائٹی نے ہمیں دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پروپر طریقے سے ادا کریں تو سب پروپر ٹھیک ہو جائیں گے یہ ایک نیا سنٹینس لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کا اپنا ایک کنسپٹ ہو سکتا ہے ہر کوئی اپنے کنسپٹ کو سپورٹ کر سکتا ہے ضرور نہیں ہے کہ جو میں بول رہی ہوں باقی سب بھی بول رہے ہوں تو پلیز اگر آپ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ڈیو رکھتے ہیں تو مائنڈ نہیں کیجئے گا اور اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میرا نیکسٹ ویلوگ بھی آپ کو ٹائملی مل جائے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ